جہن نمسکر دوستوں میں ویراد چودری اور سٹوگت آپ کا اپنی یوٹیوب چینل کمان ڈوکیڈوی میں دوستوں مجھے پتا کہ آپ کے کچھ دنوں میں جوئننگ ہونے والی جتنے بھی میرے ایسے سی جی ڈی کے جتنے بھی دوست ہے یا بھائی بین جو بھی ہے وہ بہت ساری ایسی گلتیاں کر دیں گے مجھے پتا ہے کیونکہ ہم نے بھی کیتے اور اس کے بعد میں ہم کو بہت ساری پروبلم بعد میں فیش کرنا پڑا کچھ لوگوں نے کی تھی کچھ لوگ جس چیز کے نولیج نہیں ہوتا تو وہ سمیں گلتی کر دیتے ہیں پھر بعد میں ان کو بھگتنا پڑتا ہے اسی لئے میں آپ کو وہ گلتیاں بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب جوئننگ آپ کا ٹائم آئے گا جوئننگ کے سمیں آپ کو کون کون سی گلتیاں بلکل بھی نہیں کرنی اگر یہ گلتیاں کرو گے تو آپ کو اس ٹریننگ میں پتا سل جائے گے کہ یہ گلتیاں مجھے نہیں کرنی چاہیے بہت بڑا نقصان آپ اٹھا جاؤ گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سبھی پرکار کی جو گلتیاں آپ کو نہیں کرنی ہے جن کا دھیان رکھنا ہے جتنے ایک بار ویڈیو کو لاش تک دیکھنا پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں بات کروں گا ان ان گلتیوں کو آپ بھی شئے شروع سے دھیان رکھنا دوستوں شاہد بتا دوں میرا جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے اس پر میں نے ویڈیو ڈالنا شروع کر دیا تو جتنے بھی میرا دوست یا چاہنے والے ہوں اس کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے چھوٹے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں جتنے بھی پڑھنے کے چھوکا ابھی بھی تو ضرور اس چینل سے جھڑ جائے دوستوں اس میں جیسے ہی میرا لائیو سٹارٹ ہوگا میں لائیو سیسن شروع کر دوں گا دوستوں تو اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو پہلی سب سے پہلے جو میرے پاس بہت سارے کیوں سنا رہے ہیں تو ایک نمبر سے لاکھ تک چلیں گے سب سے پہلا جو کیوں سناتا ہوا آتا ہے سادی صدا والے سادی صدا والے کچھ لوگ یہ بولنے کے سر جب ہم فوم بڑھے تھے تب ہم انمریڈ تھے پھر بعد میں ہم نے میریڈ کر لی کچھ لوگ میریڈ تھے پھر بھی انہوں نے انمریڈ گیا تھا فوم بڑھتے رہے میں کیوں کیوں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ آرمی میں میریڈ ڈالاؤڈ نہیں ہے تو وہ بھی یہی گلتی کرتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ جس پرکار آرمی میں میریڈ ڈالاؤڈ نہیں ہے ویسے پیرا میلیٹری فورس میں بھی میریڈ ڈالاؤڈ نہیں ہوں گے تو مجھے پتا ہے بہت سارے سے لوگ ہوں گے جن کی سادیاں ہو گئی ہے لیکن انہوں نے فورم بڑھتے سمیں اپنے آپ کو انمریڈ بتایا اے بی بھائیت بتایا ہے تو ان کو اب کیا کرنا ہے کیونکہ ان میں سے اگر کچھ لوگ بولنا ہے کہ سر ہمار تو ان اس دوران سادی ہو گئی کچھ لوگوں کی ہو بھی گئی ہو گی تین سال کے دوران اور جو اس سمیں انمریڈ بتا دی جن کے بچے بھی ہے کسی کے ایک بچہ کسی کے دو بچے کسی کے تین بچے کسی جن کے بچے بھی ہے انہوں نے بھی انمریڈ بتایا ہے یہ مجھے بتایا کچھ لوگ کرتے ہیں تو اب جوئننگ ٹائم پہ وہ کیا کریں تو سب سے پہلی بات کہ جوئننگ کے ٹائم جب آپ سے فورم وہاں بڑھائے جائیں گے سب ہی پرکار کے فورم بڑھائے جائیں گے کہ آپ کی جو فیملی ہے آپ پہ ڈیپینڈنڈ کون کون ہے آپ میریڈ ہو یا نہیں وہ اسٹیٹس واپس سے آپ کا ایک بار پھر سے جو آپ نے فورم میں بڑھا وہ کیول آپ کی جوہنی تک اس کے بعد میں وہ کہانی ختم ہے پھر اس سے کوئی لیند دینا نہیں ہے پھر آپ کا یہاں سے واپس سے شروع ہوگا تو آپ کو دھیان رکھنا اگر آپ میریڈ ہے تو آپ کو میریڈ ہی بتانا ہے اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بچے ہی بتانا ہے اب اس سے آپ کا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے نقصان کیا ہو سکتا ہے اگر مالو آپ شادی شدہ اور آپ نے ان میریٹ دکھا دیا ہمارے ساتھ ایک ہو چکا ہو چکا ہمارے ساتھ ایک ساکے ہمارا ٹریننگ کے دوران ایک لڑکا تھا وہ شادی شدہ تھا ٹریننگ کے دوران اس کے کچھ ایسی پروبلم آ گئی تو اب جب اس کو پیسے ملنے ہے تو اس کے پریوار کو تو وہ پیشے کس کو دے تو اس نے انمیریٹ دکھا رکھا جبکہ حقیقت میں وہ میریٹ تھا اور اس کی ایک بچی بھی تھی چھوٹی سی تو پھر ایسی پروبلم آ جاتی ہے تو ایسی گلتی نہ کرے آپ تو آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ سادھی شدہ تو بلکل اس میں لکھنا سادھی شدہ کیونکہ پیرامیٹری فورس میں میریٹ اگر آپ کے بچے بھی ہے تو بھی کوئی پروبلم نہیں ہے تو دھیان رکھنا اگر آپ سادھی شدہ ہو اس میں انمیریٹ لکھا کوئی بات نہیں ابھی آپ کو جب جوننگ کے ٹائم فارم بڑھتے سمیں آپ کو لکھنا ہے ہاں یس آئی میریٹ بچے ہیں تو بچوں کا نام وہ سب کچھ ڈیٹیل دینی ہے دوسرا کی بچوں کی جو پڑھائی کا پیسہ آتا ہے میں نے بتایا ایک ویڈیو میں ایک سال کا ستائیسزہ روپے ایک بچے کا دو بچوں کا چوپن ازار روپے اگر وہ ہوسٹل میں پڑھ رہے ہیں تو ایک لاکھ چوپن ازار روپے تو یہ پیسہ بھی آپ کو ملے گا اگر آپ نے انمیریٹ بتا دیا تو یہ پیسہ آپ کو نہیں ملے گا تو بچے کہاں ہوئے تو یہ گلتی آپ کو نہیں کرنی اس چیز کا ویشے شروف سے دھیان رکھیں ایسی گلتی نہیں کرنی دوسرا پوئنٹ جو کچھ لوگ میرے جو دوست ہیں انہوں نے ایٹی آئی بی ٹیکنک یا اچھے چیز پڑھائی کریں جیسے بی ایڈ ای میڈ یہ پڑھائی بھی مجھے پتا ہے کہ اس لوگ کر رکھیں یا گریجویشن بھی مان لو یا اور بھی کوئی ڈپلومہ کر رکھا ہے تو وہ اس ڈپلومہوں کے ڈکومنٹس ہے وہ آپ کی سویچ چکھ ہے کہ آپ جمع کرانا چاہو یا نہ کرانا چاہو تو آئی تھنک آپ جمع نہ کریں ایسی گلتی نہ کریں کیونکہ آپ کو ایسی گلتی نہ کریں کہ کسی بھی اسی پرکار جو بھی آپ کا ڈکومنٹس ہے وہ کو جمع نہ کریں چاہے کسی بھی پرکار کا ہوں تیسرا نومینی بڑھتے سمیں بھائی بین ان کو نہ بھرے نومینی بڑھتے سمیں آپ کے ماتا پتا کو ہی نومینی بنائیں آپ کا جو نومینی بنے گا اس میں تو آپ کی ماتا یا پتا اور جو سادھی سدا ہے وہ اپنی واپ کو نومینی بنا سکتے ہیں دوستوں وہاں سے آپ کے پاس میں ایک پرسنٹیج بھی پہنچا جائے گا کہ کس پرسنٹیج آپ کس کو کتنا دیتے ہو تو اگر آپ کا اگر بڑا بھائی تو تو نومینی بنی نہیں سکتا لیکن کئی بار یہ گلتیاں کر دیتے ہیں پھر بعد ان کو اور مساکت کرنی پڑتی تو نومینی بناتے سمیں جتنے انمیریڈ وہ اپنی ماں کو بنا سکتے ہیں اپنے فادر کو بنا سکتے ہیں اور جو میریڈ وہ اپنے بی بی کو نومینی بنا سکتے ہیں کچھ لوگ گل فرینڈ کو بنانا چاہے تو وہ بنا سکتے ہیں لیکن ایسا نہ کرے تو بیٹر ہوگا کئیوں کی انگیجمنٹ ہو رکے تو انگیجمنٹ والی لڑکی کو نومینی بنا جاتے ہیں پھر کیا پتا آپ کی سادھی ہو یا نہ ہو تو ایسی گلتی بھی نہ کرے دوستو ایسی گلتیاں کر چکے ہیں تو اسی لیے ہم کو پتا کہ ایسی گلتی آپ نہ کرے دوستو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جب جویننگ آپ کا جب جس ہمیں جویننگ ہو تو جویننگ کے سمیں جو جو کاغذ ہے آپ کے جان رکھنا اس میں ویریفائیڈ ہوں گے تو کوئی بھی ایسی گلتی نہ کرے جیسے چاہے کریکٹر سیٹیپکٹ ہو چاہے مول نواز ہو چاہے کار سیٹیپکٹ ہو یہ سب ویریفائیڈ ہوں گے تو ڈپارمنٹری آپ زیادہ ہوسیار بننے کی کوشش نہ کریں تو آپ کا جو مول نواز ہے وہ تو آپ کو پتا اس کی تو لیمیٹیشن کافی لنبی رہتی ہے وہ تو ایکسپائی نہیں ہوتا لیکن جو سیٹیپکٹ ہوتا ہے اگر آپ جنرل سے بلوگ کرتے ہیں تو آپ پس جاؤ گے تو کوئی پروبلم نہیں ہوگی ساتھ میں جو آپ کی ڈپارمنٹس لگیں گے ڈپلیکیٹ کو پی ہے ہم نے بورٹ سے نکلے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی مارشٹ کئی اور لگائے یا آپ کی ڈیٹو برچینج کیوں بھی مل جائے ڈیٹو برچوں میں کچھ ڈیٹو برچوں تو اس کنڈیشن میں آپ کو بعد میں بھی گھر بیج دیا جائے گا جن کے کئیوں کے پاس ڈپلیکٹ مارشٹ بھی ہو سکتی ہے تو اسی مارشٹ لگانے کی کوشش نہ کریں دوستوں ان باتوں کا آپ ویشیش دہان رکھیں جب بھی آپ فورم جوئنگ ٹائم پر جب آپ کی ڈوکومنٹس ویریفیک آئی جو فورم بڑے جائیں گے اس میں جو آپ کا نیرس ریلوے اسٹیشن ہے تو دوستوں نیرس ریلوے اسٹیشن آپ کو وہ لکھنا ہے جہاں پر جنگ سن ہو یعنی بڑا جہاں پر جنگ سن ہو جہاں کی ریلوے رکھتی آپ چھوٹا اسٹیشن وہاں پر نہ لکھنا کیونکہ ہوگا کیا کہ جب آپ مان لوگ ایک بار جنگ سن آپ نے ریلوے اسٹیشن چوز کر لیا اپنے اگر چھوٹے گاؤں کا چوز کر لیا پھر آپ سرویس میں آگے پھر آپ بڑی بٹالین میں جیسے آپ کسی بٹالین پوسٹ ہوں گئی جیسے مان لو کہ آپ ہیدر آباد پوسٹڈ ہو اب ہیدر آباد سے جنگ سن کے لیے تو آپ کو ٹرینیں مل جائیں گی لیکن چھوٹے سے گاؤں کے لیے نہیں ملے گی تو اس سمیں آپ کا جو ورنٹ ملتا ہے ریلوے ورنٹ ریلوے جو پاس ملتا ہے اس میں پھر آپ کو آگے جا کے پروبلم میں آئے گی پھر آپ یہاں پہ ریلوے ٹیشن چینج کراتے گھوم گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ مساقت جیل نہیں پڑے گی کچھ سالوں تر تو اس کی بجائے آپ کو کرنا کیا ہے ریلوے ٹیشن وہ لکھنا ہے اس میں جو جنگ سنو یعنی بڑا ریلوے ٹیشن ہو آپ کے آج پاس میں تو نیرس ٹیلوے ٹیشن اس میں پوچھا جاتا ہے تو اس میں وہ ہی لکھنا ہے ایک آپ کے گاؤں کا ایڈریس ٹیشن میں کوئی بھی گلتی نہ کریں موبائل نمبر یاد رکھے دوستو اس میں موبائل نمبر جب آپ لکھتے ہو تو وہ موبائل نمبر لکھنا جب پریوار کے بھی لکھتے ہو تو وہ لکھنا جو پرمانیٹ فون چلے گا اور آپ کا بھی موبائل نمبر وہی لکھنا جو آپ پرمانیٹ آگے کرنے والے ہو تو وہی موبائل نمبر لکھنا تو تاکہ آپ کو آگے جا کے بھویشے میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو اس لیے کوئی گلتی نہیں کرنا جسے آپ کو آگے جا کے بھویشے میں گلتی ہو تو دوستو انہیں باتوں کو آپ کو ویشیش دھیان رکھنا ہے نہیں تو آپ کو آگے جا کے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ان کی وجہ سے پین کارڈ میں نے بتایا ہے جنہوں نے نہیں بنایا ہے وہ پین کارڈ ضرور بنا لیں نہیں تو آپ کو پروبلم ہوگی ایک sbi یا کسی بھی بینک کا جو ڈیٹیل وہاں مانگتے ہیں تو آپ اس بات پر کئی کلتی کرتے ہیں کہ ڈیپارمنٹ وہاں جاگے یہ پوائنٹ بشیش ہے کئی لوگ یہ سوچ آتے ہیں جو ڈیپارمنٹلی اکاؤنٹ اوپن کریا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا آپ کو اکاؤنٹ آپ کے نزدیکی ساکھ آمیں اوپن کرانا اس کے بہت سارے بینیپیٹس ہوں گے آپ کو تو آپ یہاں ڈیپارمنٹ کرا دے گا اوپن مان لو آپ کی جس مان لو ڈیلی جویننگ لیٹر آیا جیلی جیسی میں جیلی گروپ سینٹر میں آپ کی جو ڈیلی جویننگ ہوگی وہاں پر ایس بیئی پکہ ہنڈڈ پرسنٹ بینک ہے تو وہاں پر آپ کا اوپن کر دیں گے کاؤنٹ اب ہوگا کیا اکاؤنٹ سے سمجھے آپ کو کوئی بھی کام ہوگا پھر گھر نہیں دلی جانا پڑے گا اور آپ کے نزدیکی جو نیرسٹ مطلب سیٹے میں جو ہے تو وہاں پر آپ اوپن کراتے ہو تو مطلب چھٹی میں جا کے بھی آپ کا اکاؤنٹ کا کوئی بھی کام ہے وہ آسانی سے کر لوگے تو دوستو ان باتوں کو بشیج جہاں رکھنا کچھ دوست میرے سے بول رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس میں ایس بیئی کی بینک نہیں ہے تو مطلب آس پاس میں مان لو دس کلومیٹر میں نہیں تو بیس کلومیٹر میں پکی ہوگی تیس چالیس کلومیٹر میں ہوگی پچاس کلومیٹر میں ہوگی تو اس میں آپ ایو اکاؤنٹ اوپن کرا لینا لیکن ہاں ایس بیئی میں اوپن کرنا کب جب جوئنی لیٹر کچھ لوگ بول ہیں کہ سر ایٹی ایم یا چیک بوک یا کیس بوک یا آ جائے گی تو بلکل آ جائے گی وہ جب آپ اوپن کرو گی تو سات دن کے اندر اندر آج کل یہ سب آ جاتے ہیں اور آپ وہاں بینک سے ریکویسٹ بھی کٹ رکھتے ہوگی میری جوئنی ہونے والی تو اس لئے مجھے جلدی چاہیے تو آپ کو آج کل تورنت ایٹی ایم کارڈ دے دیا جاتا اکاؤنٹ اوپن کرنے سے پہلے آپ کو ایٹی ایم کارڈ دے دیا جاتا ہے پھر جیسے آپ جوئن کرو گے تو آپ کا اکاؤنٹ کو پی ایم ایس پی اکاؤنٹ میں بدل دیا جائے گا اس کے لئے پھر آپ اگلی چھوٹے میں جب جاؤ گے تو وہ فرم سببیٹ کرنا ہے تو تاکہ وہ پی ایم ایس پی اکاؤنٹ بن جائے گا پی ایم ایس پی اکاؤنٹ میں بہت سارے بہت ساری کنڈیشن ہوتے ہیں بہت سارے آپ کے پروٹیکشن یا انسورنس ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ ملتے ہیں جیسے ایٹی ایم چیارج کوئی نہیں کرتا آپ کی کتنا بھی ٹرانزیکشن ہو کوئی بھی پیسہ الگ سے نہیں کرتا یہ اس پرکار کے فائدے ہوتے ہیں پی ایم ایس پی میں تو جو بچے دیا رکھنے والی بات ہے وہ بینک اکاؤنٹ والی ہو گئی ہے میں نے بتا دیا ہے اور سادی صدا والوں اس چیز کا ضرور دیا رکھنا ایسی غلطی اگر بڑھنے کی نا کرنا اور جتنے میرے بھائی آگے بڑھنے کی جو سوچ رہے ہیں ایک جام دینے کی سوچ رہے ہیں وہ ان باتوں کا دھیان رکھنا دوسرا جو پڑھنے کی اچھوک ہے اور بھی آگے بڑھنے کی اچھوک ہے وہ ایک ویسیس بات کا دھیان رکھنا کہ آپ اپنی نوٹ بک اور بک کیری کر کے لانا جرور گروپ سینٹر میں جب آپ جوئنگ آؤ کیونکہ ٹریننگ وہاں سے ٹریننگ سینٹر جاؤ گے پھر آپ سوچ گئے کہ میں تو بک تو چھوٹ گیا گیا کسی کی اگر پڑھنے کی اچھا ہو تو وہ ضرور شات میں لے کے آنا آپ کو پڑھنے کا ٹائم ملے گا چاہیے ٹریننگ ہو چاہیے آپ کے وہاں پر جس سمیں جوئنگ ہوگی اس سمیں آپ کو دونوں ہی جگہ پڑھنے کا اچھا خاصا ٹائم ملے گا دوستو تو اس بات کا بھی آپ دھیان رکھنا اگر کوئی فرم آ رہے ہیں جتنے بھی میری بہن ہے یا بھائی جو بھی ہے اگر آپ اگلے اگزام کی تیاری کریں اور آنے والے ٹائم میں کوئی فرم آ رہا تو اس فرم کو ضرور فلپ کر دینا میں یہ نہیں بول رہا کہ 100% چھوٹی ملے گی لیکن آپ چھوٹی ملنے کے چانسز رہتے ہیں تو اس لیے فرم فلپ ضرور کر دینا چاہیے اگر سی پیو کا آئے یا ایسا ای کا یا کوئی بھی پرکار کا جس کا آپ کو اگزام دینا ہے ٹیچر اینٹی پی سی یا جو بھی ریلوے تو اس کا فرم ضرور بڑھ دینا آپ یہ مچ ہونا کہ ٹریننگ میں فرم ہی نہیں بڑھوں گا تو فرم ضرور بڑھ دینا کیونکہ آپ کے کیا ماہول رہتا ہے آپ کو چھوٹی ملنے کے چانسز رہتے ہیں یا نہیں رہتے تو وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو فرم ضرور بڑھ دینا میری بات مان کے آپ کو پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے گا ریجویزن کا ٹائم بھی مل جائے